بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین پرگرام پردیسان دیر رنگ اور آپ کا ہوسٹ یاسر صدیق آپ کے ساتھ پھر سے حاج حاضرے پسلے دو ہفتوں کی دوری آپ سے رہی ہے کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے صحت نے اجازت نہیں دیتی اس وقت سے دو ہفتے تک آپ سے دوری رہی ہے لیکن اس دوری میں فرہ خان نے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ رہی ہیں پردیسوں کے رنگ اسی انداز سے آپ تک پہنچتا رہا ہے اسی انداز سے آپ کو بتاتے رہے ہیں ہم لوگ پردیسوں میں جو پردیسوں کے حالات تھے فرہ کی زبانی آپ نے سنے اور ان کے ساتھ ساتھ جو گیسٹ آتے رہے ہیں تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے جو خالی جگہ تھی اس کو کور کیا ہوا تھا پور کیا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے وہی پوری انفرمیشن آپ تک آتی رہی ہے ناظرین آج الحمدللہ بہتر ہوں اور آپ کے سامنے ہوں اور امید ہے کہ یہ ساتھ انشاءاللہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور ہمارے گیسٹ اور ہمارے پروگرام کی جو رونک آپ ہیں آپ کی فیڈ بیکس ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور اپنے گیسٹوں اور ماہرین کی جو رائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسی طرح سے یہ پروگرام چلتا رہے گا پردیسوں کے رنگ کی بات کروں تو ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل پردیسوں کے حوالے سے ان پر ڈسکس کی جائے یا پردیسوں میں رہتے ہوئے یا پردیسوں سے آتے ہوئے یا اپنے گھر میں ان کو کوئی پروگرام ان کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوشش رہتی ہے کہ جہاں جہاں ان کے حل کے لیے ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں ان کو ہم لوگ بلاتے ہیں اپنے پروگرام کی زینت بناتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی کر سکیں جن کو ضرورت ہے اور ہر لمحہ ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں اس رہنمائی تک لے کے جانے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوں جو کہ ہمیشہ کی طرح آج میرے پروگرام میں آج جس موضوع پر میں بات کرنے جارہا ہوں بڑا ہی سنجیدہ سا اور ہر بندے کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے وہ پردیسی جو بھی ہو جس طرح سے بھی ہو جہاں بھی ہو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو اس کا ایکسپیرنس اس کا یہ تجربہ ضرور بولتا ہے چاہے وہ اچھے لفظوں میں کہے یا برے لفظوں میں کہے لیکن تجربہ اس کا ضرور ہے میں بات کر رہا ہوں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی پی آئی اے کی آج ہمارے گیسٹیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی ریجنل مینیجر ہیں میرے ساتھ میں آج میری خاص دعوت پر وہ ابو دعوی سے تشریف لائیں اور صرف اس مقصد کے لئے لے کہ ان کو آئے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ بیٹھوں بتا سکیں کہ پردیسیوں کو پاکستان سے اسلامباد یا پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ سے جب وہ اٹھتے ہیں اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں وہاں سے لے کر اپنے منزل تک پہنچنے تک کیا پرابلمز رہتی ہیں اور پھر واپس جانے کے لئے بھی ان کو اگر پی آئیے کی ضرورت ہے پی آئیے کے ثروہ جاتے ہیں تو کیا مشکلات ہوتی ہیں پی آئیے میں کیا بہتری آئیے کیا بہتر ہو سکتے ہیں پی آئیے میں اور پی آئیے کی مشکلات ہر مسافر کے لئے کیا کیا ہیں ہر بندے کی مختلف تجربہ ہے مختلف اس کی باتیں ہوتی ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں پی آئیے سے ان سے ہم لوگ یہ جانیں گے پوچھیں گے کہ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ پی آئیے کی انتظامیاں یا پی آئیے کے جو سٹاف جو اتنا ہمارے ساتھ کبھی کبار تلخ کلامیاں بھی ہم نے ہوتے دیکھی ہیں کبھی کبار ہم نے وہ چیزیں جو ذہن میں بھی نہیں یا تصور میں نہیں ہوتی ہیں پی آئیے کے سٹاف سے ہم لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم لوگ جاننے کی کوشش بھی کریں گے میں اپنے گیسٹوں کی طرح جاؤں ہوں پہلے میرے ساتھ پی آئیے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کے ریجنل مینیجر ابود عبی سے مظر عباسی صاحب ہیں مظر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے تشریف آوری کا ایک میری کال پہ ایک ہماری اس کال پہ آپ ابود عبی سے سپیشل تشریف نائم ہے آپ کا اور آپ کی اپنی ٹیم کی طرف سے بہت مشکو ہوں تینکیو ویری مچ تینکیو کہ کہ آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں جی وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ کے ٹوکا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کے کیونکہ پی آئیے دہ موسٹ ایمپارٹنٹ ائرلائن جو نو جی اور یہ ہمارا جو ہے نا قومی اساسہ ہے جی اور ڈیفرینٹلی اگر کوئی ایشیوز ہیں تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے بلکہ اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے مسافر حضرات ہیں یا ہمارے پاکستانی چاہتے ہیں اس کو اچھا وے آؤٹ دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی طرح سے دوسرے ممان میرے ساتھ میرے پچھلے پروگرام میں پچھلے دو تین پروگرام کے بات کروں تو نبیل عوان صاحب پاک ہزارہ گروپ سے ہیں ٹائم کم تھا پچھلے پروگرام میں کچھ پروگرام میں ایسی تھی جو کہ نہیں ہو سکی نبیل عوان صاحب پھر ساج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ نبیل بھائی آپ یہ ابودو بھی سے سپیشل اس پروگرام کے لیے تشریف لائیں بہت شکریہ یاسر بھائی اور کیٹو ٹی وی کا بہت شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کا حصہ بنایا اور ہمیشہ کی طرح آج ایک اور منفرد جو ہے مسئلہ جو پاکستان کا وہ ہم لے کے حاضر ہوں اور آپ نے مجھے اس کا حصہ بنایا انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کریں گے بلکل ایسا یہ ناظرین جیسے کہ میں نے ضروری چیز بتایا تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہر بندے کی جو پردیسی ہے اس کی زندگی سے جڑی اس کی طرح یادیں ہو یا اچھی کچھ یادیں اس کی ہو ضرور ہیں کہاں کہاں پہ کون کون سے گیپس ہیں کون کون سے پرابلمز ہم لوگ دیکھتے ہیں بلکل ہم لوگ ان پر بات کریں گے پوچھیں اسے پوچھیں گے اپنے معزز مہمان مظہر آباسی صاحب سے بھی کہ کیوں ایسے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے کیا حل ہو سکتے ہیں عام لوگوں کے لیے میں کوشش کروں گا کہ مینجمنٹ تک نہ جاؤں کیونکہ مینجمنٹ تک جانا ضروری ہے پوچھنا چاہیے بات ہونی چاہیے لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ اس پروگرام میں صرف وہ باتیں کروں جو عام لوگوں کی زندگیوں سے جڑی ہوئے ہیں ایک مسافر جو پی آئیے کے سفر کے لیے ٹکٹ اپنا رکھتے سفر ٹکٹ کی صورت میں لیتا ہے بانتا ہے تو اس سے لے کر اس کے گھر پہنچنے کہ اس کو کیا پرابلمز ہوتی ہیں اس کے پرابلمز کے حل کے لیے کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ آویرنس کم ہے آنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں پروگرام شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں کال اگر سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں تو کال کر کے آپ بالکل ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں میں اپنے پہلے سوال کی طرف جاؤں گا مظہر بازی صاحب کے حکومت سے ہیں جو یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس کے بعد پی آئی اے کہ ہم لوگ پہلے سنتے تھے کہ پی آئی اے بند ہونے جاری ہے پرائیوٹائز ہونے جاری ہے ایک دو ماہ میں ممکنے پی آئی اے بند ہو جائے لیکن ما شاء اللہ سے پسلے تین چار سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پی آئی اے واپس اپنے قدموں پر سٹیپ بے سٹیپ چڑھتے چڑھتے آج ما شاء اللہ سے ایک پھر سے ایک وہ ادارہ بن گئے پروفٹیبل ارگنائزیشن بنتی جاری ہے میں یہ جاننا چاہ رہوں کہ کیا سپیشل ہوا ہے حکومت کے آنے کے بعد اور پھر مینجمنٹ آپ کی چینج ہوئی ہے کیا ایسی تبدیلیں ہوئی ہیں جو کہ پی آئی اے کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی گورنمنٹ آف پاکستان کا چینج ہونا جی اور انسٹویشن کے اندر بہتری کا لانا چک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے سپیشل ای کے پی کے گورنمنٹ جو ابھی جو مطلب ہماری گورنمنٹ آئی ہے پرائنسٹ آف پاکستان کی جی ان کے جو ویجنس ہیں بہت چینج ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انسٹویشنٹس جو ہیں وہ آزاد ہوں جی اور اپنے ڈیسیشنٹس کھود لے جی تو انہوں نے پی آئی اے کو یہاں سب اداروں کو اوہرال اگر آپ دیکھیں گے تو اتنا منفرد کر دیا ہے کہ کوئی بھی انٹر فیرنس نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جی وہ تو ایک سیو صاحب بہت ہی آپ اے ایر مارشل ہیں اور ان کا جو اگر آپ دیکھیں گے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے جی تو بہت ہی ایک اچھے انسان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ایوییشن کو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ایوییشن کو سمجھنا کیونکہ ایوییشن ایوییشن ایس ایڈیفرنٹ تنگ اب جو بھی سیوز پچھلے آئے ہوئے تھے میں دسکشن نہیں کرتا لیکن اگر جو ایوییشن سے ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ جانتا ہے ایوییشن کے بارے میں اس کو سمجھ سکتے ہیں سمجھ میں آسان ہی ہوتا ہے سمجھ سکتا ہے تو اے ایر مارشل صاحب نے جیسے ہی یہاں پی آئے میں آئے تو ان کے جو جو اسٹیپس لیے ہیں انہوں نے آپ دیکھیں اور ایسے وقت میں اسٹیپس لینا جہاں پینڈا میں کو اور بڑے بڑے پرابلمس ہو بڑے بڑے پرابلمس ہو کیونکہ ہمارے ہمارے جو ایر مارشل صاحب جو ہیں ان کو بڑے پرابلمس آئے شاید پچھلے مرتبہ جتنے بھی ہمارے سی اوز یا کمپنیز میں لوگ آئے ان کو اتنے پرابلمس نہیں ہوگے اور جس طرح سموثلی انہوں نے اس کو لے کے چلے ہیں آپ کے سامنے ہے آپ نے دیکھا آپ ہمارے ساتھ تھے پینڈا میں میں کس طرح ہم نے یہاں پہ جو اپنی فلائٹس چلائی ہیں پیسنجرز کو کس طرح ہم جو اے نا وہ لے کے آئے اور لے گئی وہاں سے کس طرح ایک وے تھا پوری جو گائیڈ لائن ہے نا وہ پوری گائیڈ لائن جو اے نا ہمارے سی او صاحب کی طرف سے تھی ٹھیک ہے تو سی او صاحب نے اچھا سی او صاحب کی سب سے جو اچھی چیز ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں اس گورنمنٹ معانے کے لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو پروفٹس اس وقت ہم زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں جن روٹس کے ان کو ہم دوبارہ سے لے آئیں تو ان کا ابھی آپ دیکھیں گے کہ تاشکند دیکھیں تاشکند ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے تاشکند کیا ہے بہرین کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہماری منیشمنٹ کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اور ہم جو ہے وہ روٹس لے کے آ جائیں جہاں پہ پاکستانیس رہتے ہیں لیکن وائیہ کسی اور کنٹری سے آ جاتے ہیں مطلب ڈاریکٹ ان کا لیک نہیں ہوتا ہمارے ساتھ تو یہ سب سے زیادہ ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نو ڈاؤٹ انہوں نے پی آئیے کو بلکل کسی بھی طریقے سے بھی پروفٹ بل بنانا ہے تو پروفٹ بل بنانے کے لیے انہوں نے جو بینفٹس ہوتے ہیں اور جو اثر میں آپ کو بتاؤں کہ پروبلم ہی ہوتا ہے کہ when you are free you can do each and everything تو جب آپ کی گورنمنٹ فری کرتی ہے اپنے سی اوز کو اپنے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ایمپلائیس تو وہ پھر ان کا جو ویجن ہوتا ہے انہیں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں کئی سرسلسنس نہیں آئے گی یہ تبدیلی کی جو ہمیں بات کرتے ہیں جو عام مسافر ہے جو ایک ٹکٹ لے کے صرف اس کو اتنا پتا ہے کہ میں نے ٹکٹ دینا اور میں نے اپنے گھر بہنچ رہے ہیں اس کی زندگی پہ کس طرح سے اس کا اثر ہوا ہے سر میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا ون یار بی فور یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ اس یو اے ای کے اندر پوری دنیا کی جتنی بھی کانٹریز تھی ان سب نے اپنی اپنی ائرلائنز کو بینڈ کیا ہوا تھا بلکل ایسے ہیں دس ایس آنلی پاکستان انٹریشنری ائرلائنز اور گورمنٹ اس میں نوال تھی گورمنٹ نے کہا کہ نو ہم اپنے پاکستانیوں کو جو ہے جو پرابلمز میں ہیں ان سے نکالنے کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو یہاں پہ کمپنیز سے لوگوں کو جوب سے نکال دیا گیا تھا لوگ پریشان تھے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے پاس لوگ آ رہے تھے تو ایٹ لیسٹ پوری یو اے سے ایک لاکھ ستر ہزار لوگ ہم نے یہاں سے بھیجے جس میں سیونٹی تھاؤزنڈ جو ہے صرف ہم نے ابو زبی سے بھیجے اور اس سیچویشن کے اندر کہ ہم نے ایک دن میں جو ابو زبی وہاں پہ ٹرپل سیون پانچ پانچ شے چھے ائر کافز بھی ہم لے کے آتے تھے لوگوں کے لئے تو اس سے اچھا میرے خال میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پی آئی اے اپنے لوگوں کے لئے اور کتنا اچھا کر سکتی ہے جب میں نے آپ بات کرتے ہیں یہ پینڈیمک سیچویشن کی تو ہم نے وہاں پہ کیم پہ مس مینجمنٹ دیکھی تھی مس مینجمنٹ اس حساب سے کہ ہم نے لوگوں کی شکایت ہم تک پہنچی تھی کیونکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پتا تھا ہمیں تو لوگوں میں شکایت پہنچتی نہیں کہ ٹکٹ جو بارہ سو چودہ سو پندرہ سو جب فکس ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہو گئے اپی آئی کی طرف سے ایک فکس ریٹ بتا دیا تھا کہ یہ ریٹ ہے ہم نے ٹکٹس لوگوں کے ٹکٹس ہم نے ان کے رسیدیں دیکھیں پچیس سو تین ہزار میں بھی خریدیں وہ کیا وجہ تھی کہ ریٹس پہ کمپرومائز کیوں ہو رہے تھے کہ جو فکس ریٹ ہیں ان پہ ٹکٹ نہیں مل رہا تھا اپنی مرضی کر منمانی کے ٹکٹس بیچے جا رہے تھے اس کی کیا وجہ تھی بیسیگلی سر ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم نے کسی ٹریول ایجن کے تھروں تو اس کو سیل نہیں کیا تھا پی آئی اے جو سیل کر رہی تھی وہ تھروں ایم بیسی کر رہی تھی ٹھیک ہے ایم بیسی کے پاس ہم نے ایک ایم بیسی کی طرف سے اور اپنی طرف سے پی آئی اے کا ایک اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا تھا کہ اس اکاؤنٹ نمبر میں وہ بندہ پیسے جو ہے نا وہ جمع کروائے اور اس کا جو ہے نا وہ ٹکٹ ایشو ہو جائے گا ٹھیک تو یہ بالکل ایک پراپر وے تھا ان بیٹوین ہمیں پتہ نہیں ہے نہ تو کسی نے آ کے ہمیں جو ہے نا اس پورے بلکہ میں نے آپ کو ایک چینل کے انٹرویو میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی بندے کے پاس ایک سو یا دو سو دھرم بھی اس نے زیادہ پی کیا ہے تو میں اس کو ایک ہزار پی زیادہ کروں گا میں کروں گا لیکن میرے پاس کوئی آئے لیکن میرے پاس کوئی بھی ایسا بندہ لے کے نہیں آیا ہزاروں کے تعداد میں رومرز بہت ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت ساری رومرز تھے اور ہم ایم بیسی سے مل کے کام کرے تھے ہمارا کوئی اپنا وہ نہیں تھا اور ٹکٹس جو ہے نا ہم نے پرائس کمپیٹلی رکھی ہوئی تھی جو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایم بیسی کو ڈسکیشن کرنے کے بعد ہمیں دی گئی تھی اور ٹکٹ پہ تو لکھا ہوتا ہے جب بھی آپ ٹکٹ کو ایشو کرتے تو اس پہ اس کا پرائس رکھی ہوئی ہوتی ہے اب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس نے کس کو دیا دیکھیں پرابرم کیا ہوئی تھا لوگ مجبوری میں تھے میرے پاس ایک بریک ٹائم بھی ہے لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ ہمیں لوگ پہنچتے تھے کہ ٹکٹ پندرہ سو کئی ہے لیکن جس بندے سے دیکھیں بندہ جب ایمرڈنسی میں اس کے پیچھے کوئی فوت کی ہے یا کسی پریشانی میں ہو جا رہا ہے تو اس نے کسی سے دو ہزار مانگیا اس نے لوگوں کی بھی غلطی میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں کنٹرول لوس ہوا تھا جو ہم نے دیکھا تو کمپلینٹس بندتی نہیں تھی میں اس کو کانٹینیو کر رہا ہوں میرے پاس ایک بریک ٹائم ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہی بڑی زبردست آج کا ٹاپک ہے پی آئی اے کے ریجنل مینجر ہمارے ساتھ اور اسی کو پروگرام کو یہ ہی ساتھ کانٹینیو کرتا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جی ناظرین ویلکم بیک پروگرام میں باپس صاحب کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں وقفے پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے پی آئی اے کے بارے میں اور پینڈیمک سیچویشن کے بارے میں تو مظہر بازی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف بتایا ہے کہ ریٹس وہی تھے لیکن کہیں نہیں کہیں جہاں جہاں ریٹس اب ڈاؤنز ہوئے ہیں فلائٹس آرینج کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینس کیسا رہا تھا کہ فلائٹس جب ہو رہی تھی ٹکٹس کے بارے میں فلکچویشن جو پرائسز کیا آپ نے بھی فیس کیا تھا کچھ ایسا جی آثیر بھائی ایسا کومن پاکستانی میں یہ بات بتا سکتا ہوں آپ کو جی جو ریٹ ڈیفرنس تھا یہ ایکچولی مسکمیونکیشن سمجھ لیں یا ہماری انڈرسننگ سمجھ لیں یہ ڈیفرنٹ روٹس کے ڈیفرنٹ ریٹس تھے پلاس کلاسز تھیں ٹھیک ہے ایکانومی کلاس اور بزنس کلاس جو ایمبیسی جیسے مادر صاحب نے بتایا کہ ایمبیسی کے تھوڑ جو ٹکٹس ہو رہے تھے وہ ایکانومی کلاس کے ہو رہے تھے اور وہ اس کے ریٹس دیفرنٹ تھے لیکن جو ڈیریک فائٹ پی آئیے سے وہ لے رہے تھے ایک اومڈیٹ کر رہے تھے جس بکاوز کے لوگ میں آپ کو اور اس میں امپورٹنٹ بات بتاؤں جی کمپی آئیے ایمریٹس اور آپ کسی اور ایئرلائن کا ٹکٹ جو سپیشل فائٹس چلتی تھی وہ دیٹ وز مور دن فور تھاؤزن جو ہم نے خود کافی لوگوں کو دلائی بھی ہیں لیکن پی آئیے کمپی آئیے بل آپ کو پچھے سو انیس سو بھی اسی میں اس کا نام دیا لیٹ سپوز کے وہ نام اس کا دو دن بعد آیا تو میں نے ایک دن پہلے ڈائریکٹ اگر پی آئیے سے ٹکٹ لیا تو دیٹ وز انیس سو یا پچیس سو تو یہ ایک مزر بازی صاحب اب بھی ہم لوگ چونکہ فلائٹس پاکستان سے جو آنے والی ہیں وہ یہاں یہ ایمیل لینڈ نہیں کر سکتی ہیں اس پر رسٹرکشنز ہیں اور یہ کب تک رہیں گی سیونھ جولائی کا سن رہے ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کیا پت ایکسٹینڈ ہو کیا پت اس سے پہلے ہو جائیں جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پی آئیے کی کیا سٹیٹریجی ہے وہاں سے پیسنجر جو سٹک ہوئے ہیں وہاں سے لے کے آنے کے لیے ان کو کیا تریکہ کار ہوگا ٹکٹس کا تھوڑا سا بات آ دیں کیا پروچیبل ہوں گی ٹکٹس کہ ایک رش بن جائے گا فوراں سے تو کیا حکمت ایملی ہوگی بھی یہ کی اس بارے میں آپ کے پاس کوئی پلان ہے یہ ہے کہ سر یہاں پہ میں نے ویئرز کیا کہ رومرز بہت ہے کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے ابھی تک بلکل کنفرم کچھ نہیں ہے آفیشل نوٹیفکیشن ہم لوگوں کے پاس آ جاتی ہے کہ ابھی روٹس انباؤنڈ فلائٹس جو ہماری اس وقت رسٹکٹیڈ ہے وہ کب اوپن ہوں گی یہ کوئی ایسی 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 بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور لازٹ ٹائم پہ آپ نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی فلائٹس کا لوڈ بڑھ جاتا ہے تو ایک تو ہم اپنا والیوں بڑھا دیتے ہیں فلائٹس زیادہ کر دیتے ہیں ہم لوگ بلکل ایسی ہے اور نمبر دوسری بات کہ دبائی میں ابو ذبی کے اندر اڈین ہو گیا شارجہ ہو گیا ان کے ڈیفرنٹ روٹس ہیں پرابلم یہاں پہ ایک ہے جو میں آپ سے جو ہے نا وہ تھوڑا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں آئیسی ایپرول آ جاتی ہے آئیسی ایپرول کا تھوڑا پرابلم ہے وہاں پہ جو بھی ابو دبی سے لوگ ٹریول کرتے ہیں اور ابو دبی آنا چاہتے ہیں ان کی آئیسی ایے میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک آ جاتا ہے کہ وہ گرین ہوتا ہے گرین میٹس پیسنجر ٹریول کر سکتا ہے اور ریڈ کا ہوتا ہے کہ پیسنجر کو سکسٹی ڈیز کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا وہ آ جائے ایشو یہ آتا ہے کہ زیادہ تر پیسنجر جو پاکستان میں گئے ہوئے ہیں جو ہم سے وہاں سے جو ہے نا کانٹیکٹ میں بھی آتے ہیں ٹکٹس بھی نہیں ہوئی ہیں لیکن ان کا ریڈ ہوا ہوا ہے تو اس سچویشن کے اندر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلب اس کے لیے ابھی شرط آئیسی ای کی ہے کہ آئیسی کے اپروول ضروری ہے پھر وہ ٹریول کر سکتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا نوٹیفکیشن آتی ہے پر اسٹل ناو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں موجود ہیں ابودعبی میں پرابلم ایک اور بھی ہے ابودعبی کے اندر یہ ہے کورنٹائن ہو جاتا ہے پیسنجر تو زیادہ تر لوگ آپ کو پتا ہے کہ ٹریول کم کرتے ہیں ابودعبی کے لیے وہاں سے کیونکہ دس دن کا کورنٹائن لیکن ابھی ایک نوٹیفکیشن آئی ہے کہ جس کا بھی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے وہ فائی ڈیز ان کی کورنٹائن ہو جائے گا تو یہ پیسنجر اس حساب سے ان کو اور بھی بہتر ہو جائے گا ان کے لیے تو باقی جتنے بھی پیسنجر ہوں گے جب ہم آپ اندازہ کریں کہ دو مہینے کے اندر ایک لاکھ پچاس ہزار ڈیڑھ لاکھ ستر ہزار پیسنجر ہم ٹریول کروا سکتے ہیں تو اتنے پیسنجر نہیں ہیں جتنے بھی ہوں گے ان کے لیے ہم جو ہے بلکل اپنی فلائٹس بڑھائیں گے اور سب پیسنجر کو لے آئیں گے اور آپ کہیں گے زیادہ فیر رکھیں گے کبھی بھی نہیں کیا ہے پی آئی نے اس وقت رائٹ ٹاو میں آپ کو پوزیشن بتاتا ہوں انباؤنڈ فلائٹس ہمارے ڈیسٹیکٹڈ ہیں صرف آؤٹ بائنڈ فلائٹس پہ ہمارا جو ہے لوڈ ٹرانسور پہ پیسنجر ہم کری کر رہے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ ون وے فلائٹ کھالی ہونے کے باوجود بھی میری جو فیر ہے ون وے وہ پانچ سو تیس دھرم ہے ویڈ ٹیکسز میرا فیر کی بات نہیں کر رہا نہیں پڑھایا ابھی بھی نہیں پڑھایا پانچ سو تیس ویڈ ٹیکسز آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر دو سو ڈیٹسو ٹیکس ہے تو پی آئی اے کو تو تین سو ہوتے ہیں ہانا کہ پی آئی اے سو آتی تو کاری ہے تو اس وقت بھی ہم نے پیسنجرز کے اوپر حالانکہ اگر آپ دوسری الائنس کے اندر چلے جائیں امریٹس میں چلے جائیں تازیر میں چلے جائیں ان کے ریٹس دیکھیں تو ان میں اور ہمارا بلکل بہت ڈیفرنٹس آپ کو نظر آئے گا یہ بات ہم لوگ سب تسلیم کرتے ہیں کہ پی آئی کے ریٹس ہمیشہ سے ہی نومینل رہے ہیں مطلب وہ پہنچ میں رہے ہیں لوگوں کی باقی الائنس کے اگر اپنی نیجر الائنس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے ریٹس اوپر رہے ہیں لیکن پی آئی کے ریٹس ہمیشہ سے کم رہے ہیں روٹس کے حساب سے یا ٹریفک کے حساب سے اگر اپنیچے ہیں بھی لیکن کمپیرٹیو باقی الائنس کے وہ ریٹس کم ہی رہے ہیں میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا جو لوگ سٹک ہو گئے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے ٹکٹس پچھلے مہینے کے تھے لیکن وہ سٹک ہیں تو ان کی جو ٹکٹ کی پولیسی اب چینج کرنا ہے تو جب فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں تو کس طرح سے وہ لوگ کونٹیکٹ کریں گے کیسے پہ آئی کیا آفیس تک مہنچیں گے کیونکہ اب لاؤگڈاون کی سیچیوشن تھی پاکستان میں بھی اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دور درازے لاکھوں ان کے اپروچ ایزی نہیں ہے تو اب ٹکٹ کی ڈیٹ تو گزر چکی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کرنا یا ایک نئے پھر سے ریکنفرمیشن یا نئی ڈیٹ دینا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے لوگوں کو سر دس اس ویری ایزی ہمارے پاس جتنے بھی پیسنجر سے اس وقت ان کونٹیکٹ آتے ہیں یا دسکشنز جو ہو رہی ہیں ہم نے ایک ون یئر ویسے آپ کو پتا ہے کہ ٹکٹ کی جو ویلیٹی ہوتی ہے وہ تو سکس منٹس کی ویلیٹی ہوتی ہے ہم نے اس کو ون یئر کر دیا تھرٹی فرس ڈیسمبر جولائے تک ہم نے کر دیا کہ تھرٹی فرس جولائے تک جتنے بھی پیسنجر سے ان کے کوئی پینلٹی نہیں ہوگی وہ ٹریول کر سکتے ہیں ان کے کوئی پرابلائم ہوگا اور لیکن آج کے لگے سیچویشن کو دے کے ہماری منیشمنٹ نے کل ہی ایک نیو جو ہے نا نوٹیفیکیشن میں دی ہے کہ ہم تھرٹی فرس ڈیسمبر تک لے گئے ہیں ان کو مزید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اگر لازٹ یئر کا بیوین ٹکیٹ ہے تو تھرٹی فرس ڈیسمبر تک سمجھے پندرہ پندرہ مہین ہے تکریبا پندرہ سے بھی زیادہ ہو گیا ڈیٹھ سال ہو گیا ڈیٹھ سال کے لیے ہم نے ان کو فری کر دیا وہ پیسنجر ہمارے جو نا وہ ٹریول کر سکتے ہیں مطلب یہ ایز ہے پیسنجر کے لیے کہ ان کا ٹکٹ ویلیڈ رہے گا اچھے جن لوگوں نے ٹکٹ دوسرے مطلب جب فلائٹس اوپن ہو گئی تھی تو ٹکٹس پی آئی کی فلائٹس نہیں مل رہتی ہیں کسی کو پہنچنا ضروری تھا تو انہوں نے پی آئی کی بجائے دوسری کو الائن کا ٹکٹ لے رہی اور پی آئی ایک ٹکٹ ان کے پاس موجود ہے تو اس ٹکٹ کی بھی اگین ویلیڈیٹی ہو رہی گی یہ وہ ری فنڈ کروانے چاہے تو کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں کافی سارے پیسنجر ہمارے پاس آتے ہیں یہاں تک بھی ہوئے تھے کہ کافی لوگوں نے ٹو ٹائمز جو ہے نا وہ پیسے پیمنٹ کر دی سپوس ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایم بیسی میں پیمنٹ کر دی ایک ہمارے تھرو پیمنٹ کر دی کسی کے کیر آف جیسے اپنے میرے بھائی نے بات کی کہ ہمارے تھرو کسی نے کر دی تو ٹو ٹائمز پیمنٹ پاس کسی کی پیمنٹ اگر آئی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے ہمارے سار کے حساب سے جو ہمارے سیلز رپورٹ ہوتی ہے کہ کسی کو ہمارے پاس لے آئے تو ہم نے اس کے پیسے واپس کیے ہیں ٹھیک ہے مطلب واپس ہوئے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر بات کرنا ہے تو اگر بات کرنا ہے تو جو نومینل ڈیز ایڈیوشن ہے اس پر روز ریگلیشن سے لیکن نہیں اس میں بھی ہم نے ہاں وہ تو ڈیفرنٹلی ہوتا ہے نبیل بھائی آپ سے پچھلے پروگرام میں کچھ باتیں رہ گئی تھی اور ہم نے چیدہ بات یہ تھی کہ ہم نے بات کی تھی پاک ہزارہ کی ہزارے وال اوورسیز کی جو مطلب یہاں پہ رہتے ہیں ان کے حق کیلئے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ کب تک ہی مطلب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو دیکھیں گے اس کی ڈیٹ بارڈی ہم نے بیج دی اس کو ہم نے ٹکٹ لے کے دے دی اس کو راشن دے دی اس کو جاب دے دی ہم لوگ جو ان کے بیسک پرابلمز ہیں جن پہ میں ہم لوگ لازٹ ٹائم تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ پروٹیکٹر آفیس ہمارے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہزارے وال ہم لوگ ہیں ہمارے پاس ائر بورٹ کی فیسیلٹیز نہیں ہیں تیسری دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے جب ہمارے لوگ جاتے ہیں واپس وہاں سیٹر ہونے کے لیے ان کو وہ اپرشنیٹیز نہیں ملتی ہیں تو میں سب سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ آپ بینگا پاکستانی پھر اس کے بعد ہزارے وال اور پھر آپ پاک ہزارہ گروپ سے بھی ریلیٹڈ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے پلانیں بتائیے کہ پاک ہزارہ گروپ کی طرف سے یہ باقی اوورسیز کمیونٹیز جو اس وقت سرف کر رہی ہیں کمیونٹیز کو تو کیا پلانز ہیں آپ کے پاس کے لوگوں کے لیے جو لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہیں یا وہاں جا کے اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا پلانز ہیں کیا کرنا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے بہت شکریہ ہے افر بھائی جبارہ ایک دفعہ موقع دینے کے لیے ایک چھوڑی سی چیز آئٹ کروں گا کیونکہ اوورال پی آئیے کی سیلری اور پاکستانی اسے ایفیکٹ ہوتے ہیں دو دن پہلے ایک کراچی کی فیملی مطلب آپ نے ہزارے وال کی بات کی دو کراچی کی فیملی نے کانٹیک کیا ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور ابو دعبی میں تھے وہ پولیس کی ساری جو فارمالٹیز ہیں پوری ہونے کے بعد میں نے ان کو کہا تھا کہ مزر صاحب سے ملیں اور انہوں نے ماشاءاللہ اوٹ آف دے وے ان کو دبائی سے ارینجمنٹ جو ڈیڈ باڈی اس کا کرا کے دیا ایون کہ ان کو آنا پڑتا دبائی لیکن انہوں نے الحمدللہ ہلپ کی اور یہی پی آئی اے جو ہمارا ادارہ ہے اس کا ایک اچھا پوائنٹ بھی ہے اس لئے قومی اللائنر ہم کہتے ہیں فخر کیجئے ماشاءاللہ مزر صاحب سے کیونکہ کووٹ کے دوران بیسی اور کارڈینیشن رہا تو پرسلی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور چھٹی کے دن بھی ان کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے بات کی ہزارے وال کی تو کیونکہ یہاں پہ ہم ان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو دو چیزیں اس میں جو بہت ہی اہم ہیں وہ ہم نے کی جو کہ شاید تھوڑا ٹائم لگے گا ایک یہ ہے کہ جب منسٹر صاحب یہاں پہ آئے کچھ ہمارے نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر ابھی چیزیں چلیں گی تو وہ سپیسیفک ہو جائے گا ہاؤزنگ سکیم جو ہے آورسیز کے لیے وہ ہم نے بات کی ہے کہ جو عمران خان ایک ہاؤزنگ پروجیکس لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ جو اس میں قریب گھر بنائیں گے تو ہم نے یہ ان سے ریکویس کی ہے اپنے جو لنکس ہیں ان کے دروہ وہاں تک بات پہنچائیے کہ ہزارہ ڈیویزن میں وہیں پر اس ایریا میں جو آورسیز ہزارے والے ہیں ان کے لیے کچھ فیسیلٹیز بنائی جائیں ایسے ہاؤزنگ سکیم ہو جو کہ افورڈبل ہو اور ان کا اتنا زندگی انسان گزار کے یہاں پہ جاتا ہے تو وہ ایک اچھا اپنی فیملی کو بہت بڑی زبردست اچیومنٹ ہوگی اور آپ ہماری دعا ہے کہ جتنا جلدی ڈسکشن کامیاب ہو اور اس میں کوئی ورک آؤٹ ہوتا ہو نظر آئے اگر اس طرح سے دیکھیں میں جب پروگرام کرتا ہوں بہت سارے لوگ یہ پرولمز رہتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ پلوٹ لے لیا اپنی جمع پونجی وہاں لے کے گئے اور لوگوں نے اس پہ قبضہ کر دیا اور پھر اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم لوگ وہاں چلے جاتے ہیں ہمیں آگے کے رستے نظر نہیں آتے ہیں لوگ جو ہماری جمع پونجی ہوتی ہیں وہ لوگ وہاں پہ کاروبار کے نام پہ جگہ کے نام پہ لے کے تو ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں رہتا ہے تو اگر یہ چیز ہو جائے تو یہ بہت زبردستی چیز مرہتا ہے سب سے جو سیف سائیڈ ہوگی سیکیورٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ملک منیر صاحب جو ہمارے سرپرس بھی ہیں انہوں نے اس انیشیٹیف کو لیا اور نیاز علی جدون صاحب جنرل سیکیٹری ہیں ہمارے تو پرسنلی اس چیز کو انہوں نے ٹیک اپ بھی کیا اور اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں تو ایک سیکیورٹی رہے گی اس چیز کی انشاءاللہ اس پوجیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنی ویورز کو کب اپڈیٹ دے سکتے ہیں نہیں انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگے گا جب آپ کو یہ خبریں ملنا شروع ہو جائیں کہ پاکستانیوں کے لیے گھر بلنے شروع ہو گئے تو انشاءاللہ سیم ٹائم پہ ہم ہزارہ ڈیویجن میں بھی اس چیز کو شروع کریں گے کہ اگر اس طرح سے یہ چیز صرف آپ ہزارے والگی سوچ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان اور اس کمیونٹی کی جو ہے ان سب کا یہ حق بنتا ہے کہ دیکھیں یہاں سے وہاں جو سرکاری ملازمیں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے پینشن سسٹم باقی ساری سسٹم سہولتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں سے جب جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں وہ بھی جب لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی آگے لوگ مو کھول کے بیٹھے تھے ہیں کہ بندہ آنے والا ہے آ کے اس کے پاس جو بھی ہے لے لو اور اسے پھر وہ بچارہ ہی ہے تو پھر واپس آ کے یہ ڈرائیور کی برتی ہوتا ہے اور یہاں پھر کہیں اسپیشلی یہ زمین اور بکان کا جو معاملہ ہے یہ پورے پاکستان میں اسی طرح ہی ہے آپ پنجاب میں دیکھیں ہزارے ڈیویر میں دعا کریں انشاءاللہ اس پہ جو ہے ورک ہوگا اور اس کو بلکہ آپ بھی ہم سے فالو کرتے رہیں ہمانے پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے میرے پاس ایک بریک کا ٹائم ہے بریک پہ جانے سے جا کے واپس آ کے پھر میں کانٹینیو کریں جی ناظرین ہمارے ساتھ جو رہیے گا بڑی زبردست خبری ہمیں نبی لبان صاحب نے سنائی اسی پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد موسیقی جی ناظرین واپس آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پروگرام میں بریک میں جانے سے پہلے ایک بڑی زبردست خبری جو ہم نے سنی ہے نبی لبان صاحب کے ریفرنسے کے ہاؤسنگ سوسائیٹی کی بات چل رہی ہے ہزارے وال کے لیے اور پھر پاکستان اوورسیز جتنی میں ہماری لوگ ہیں ان کے لیے کہ اگر واپس جائیں تو ان کو کہیں نہ کہیں جو پلوٹس ہیں ان کے گھر جو پاکستان میں بننے جا رہے ہیں عمران خان کی زہرینے گرانی تو اس میں سے کہینے کی بات چلنا بھی ہونا تو انشاءاللہ ہوگا لیکن جو بات چل گئی ہے کہینے کی ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہے وہ بہت زبردست ہے بہت ہی خوش آئین بات ہے میں نبی لبان صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے پاکستانی کے لیے جو اوورسیز کمیونٹی اس کے لیے سوچا اور سپیشلی ہزارے والد کے لیے ایک درد دل رکھتے ہیں میں اس پہ کانٹینیم بھی کروں گا لیکن پہلے مزرہ باسی صاحب آپ سے ایک چیز ابھی جب بات شکر رہے تھے ہم لوگ کے ڈیڈ بارڈی بھی ریسنٹلی کل جیسے وہ کہہ رہے ہیں بھے جی تو ڈیڈ بارڈی کو لے کے جانے کا پی یعنی ماشاءاللہ سے شروع دن سے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے اس میں میں چاہروں کی تھوڑا سا اپنا موقع پہ بتایا دے کہ پروسس کیا ہے اس پہ کوئی جارجز ہیں یا نہیں ہیں سر اس کا سمپل پروسس ہے ہر ایئر کاف پہ دیکھیں ہاج کل اے تری ٹونٹی ہے ہمارے پاس چیک تو اے تری ٹونٹی اے کافت جو اسپیشلی ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ابو زہبی سے جی تو ابو زہبی سے ہم تقریباً ایک یا دو ڈیڈ بارڈی سے دیکھے جاتے ہیں دو ڈیڈ بارڈی میں اس پہ ایک روکسٹ بھی کرلوں گا اپنے پبلک کو جی وہ یہ کرلوں گا کہ ون ڈیڈ بارڈی تو ہم اے تری ٹونٹی پہ بھینچتے ہیں میری ایک کوئی بھی فلائٹ نہیں گئی ابو زہبی سے جس میں ایک ڈیڈ بارڈی نہ گئی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ڈیڈ بارڈی کے ساتھ ایک اٹینر جو ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ فری ہوتا ہے اس کا کوئی بھی ہم چارجز نہیں لیتے ہیں ایک 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 بلکل اس کا پروسیجر جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایم بیسی سے لیٹر لینا پڑتا ہے وہ دیت سرٹیفیکیٹ کا جو میڈی کچھ لینا پڑتا ہے وہ تو آفیشل ہوتا ہے لیکن یہ بھی کوئی فیس مانگتا ہے کوئی بات کرتا ہے پیرمنٹ کی کہ آپ کو ون فیفٹی درم ہیں یہ ون ٹو ٹری چارجز ہیں تو ہیں کچھ ایچے ایسے چارجز چارجز کوئی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ایرپورٹ پہ کارگو چارجز ہیں اچھا کارگو جنہ در وہ جب آپ فری بڈی لے کے جاتا ہے تو ایرپورٹ پہ جو کارگو والے ہیں وہ آپ سے کچھ اپنی افیشل فیس لیتے ہیں تو وہ شاید باقی پی آئی کی طرف سے نہیں زیرو ہے سنگل بلکل نہیں کرتے اچھا اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کافی ایسا پریشن آ جاتا ہے ہمارے اوپر کہ مجھے دو ڈیڈ باڈی لے کی جانے پڑتی ہے اب پبلک کیا کرتی ہے کہ اس میں پرابلم ہے کہ کیونکہ کارگو ہورڈ جو ہے نا وہ ٹری ٹونٹی ائرکاپٹ کا چھوٹا ہے اگر دو ڈیڈ باڈی کیونکہ ڈیڈ باڈی کو ہم جیسے پبلک لی کوئی سامان ہوتا ہے جو ان کا لگیش کی طرح سے تو نہیں رکھتے ایک پروپر وے ہوتا ہے اس سے رکھنا پڑتا ہے تو ہمارا بیگیش کبھی کبھار اس کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پاتھ کو سمجھتے نہیں ہیں وہاں پہ جا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامان رہ گیا سامان رہنا ہمارے لئے اتنا ہی پرابلم ہے کیونکہ یہاں پہ اگر سامان رہ جاتا ہے سپوسٹ تو اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے جتنا لیا نہیں اسے زیادہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وجہ ہمارے یہ ہوتی ہے کہ بلکل ہم جو ہے نا وہ پیسنجر کا لے کے جائے لیکن میں صرف رکیس کرتا ہوں اپنی پبلک کو کہ اگر یہ رہ جاتا ہے تو اس کے ریزنز ضرور ہوتے ہیں ریزن نہیں ہوتا اور مین ریزن جو یو اے سے ہوتا ہے جو میرے پاس جتنے بھی ریزنز آئے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے ناس ٹائم یہاں کی کمیونٹیز نے میرے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں سب اچھا انہوں نے اسی پر ایک میرے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں ڈیڈ باڈی میں جائے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے سر اب مظہر آباسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ جو ہے پیسنجر کا بیگیج روک کے اپنی پیمیٹ زیادہ دے گا کیونکہ مینیشمنٹ کا سیو ساپ کا سپیشلی ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پیسنجر کا بیگیج نہیں رہنا چاہیے یہ اس ٹرکٹلی منا وہا ہوتا ہے لیکن ہم ہم اپنے سیو ساپ سو بیرو کیس کرتے ہیں جا کے سر ایک ڈیڈ باڈی تھی چار دن سے پڑی ہوئی ہے آٹھ دن سے پڑی ہوئی ہے اب ہیومن ریمیٹس کے حساب سے بیگ ہومن بیگ ہمیں بھی ریسپیکٹ کرنا پڑنا پڑتا ہے ہم کرتے ہیں یہ اس وجہ سے تھوڑا ہوتا ہے ہر فلائٹ کے اندر ہم ڈیڈ باڈی بیٹے ہیں میرے پاس ایک بھی فلائٹ آج تک رہی ہے جس میں ڈیڈ باڈی رہ گئی ہو ٹھیک ہے مطلب ڈیڈ باڈیز کے لیے فری آف کواسٹ ہے کوئی چارج دن ساتھ میں ایک مندہ فری میں بھی جا سکتا ہے بیسٹ اندر ویلیبیلٹی آف تا سپیس یہ ضرور ہے ہر فلائٹ پر بھیجتے ہیں اس بیس پر اگر دو بھیجنی پڑے ہمیں کبھی کبار تو ٹھیک ہے نبی لبان صاحب آپ بھی ماشاء اللہ سے بڑے کلوز رہے ہیں ڈیڈ باڈیز کو بھیجتے ہوئے میں چاہوں کہ چھوٹا سا پروسس آپ بھی بتا دیں تاکہ پی آئیے تک پہنچنے تک کیا پروسس ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو شارٹ سا کر کے بتا دیں گے بڑی دفعہ ڈسکشن ہو جو بیمار ہو انسان اگر جو ہسپیٹل میں ڈیتھ ہو گئی تو وہاں سے کلیرنس ہوتا پولیس پر کلیرنس دیتی اور وہ دونوں لے کے آپ ایمبیسی سے ایک ڈاکومنٹ لیتے ہیں ایمبیسی ماشاءاللہ یا کانسلیٹ بھی ہو تو 24 آورز ان کا ایک بندہ ریڈی ہوتا ہے جو یہ چیزیں دیتا ہے ایک بڑا ایک جنیل سے سوال ہے ہر مسافر کا وہ کوسچن ہوگا پیسنجر کا جس نے بھی بی آئیے پر سفر کیا ہوگا کسی اچھے لفظوں میں یا برے لفظوں میں لیکن موصلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ٹکٹ لے لیتے ہیں پیسے کاؤنٹر پہنچ کے ائرپورٹ تک پہنچے پھر اس کے بعد جہاز تک پہنچتے ہیں اس دوران جو پیہے کا بیہیویر رہتے ہیں سٹاکھ کا میں سب کی بات نہیں کروں یہ لیمیٹڈ سا ہوتا ہے لیکن رہتا ہے اور پھر جب ہم پلین کے اندر جاتے ہیں پلین کے اندر جا کے بھی فوڈ کوالیٹی وہ نہیں ہوتی ہے جو ایکسپیکٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا جس کے لیے پیمنٹ کی جا چکی ہوتی ہے آپ ٹی وی سکرین کو ٹچ کرتے ہیں ٹی وی سکرین آٹ آف وہ کام ہی نہیں کر رہی ہے ایسی کو آپ ٹچ کرتے ہیں ایسی کام نہیں کر رہا ہے اس کے برعکس جب آپ لوگ بات کرتے ہیں آپ اپنے جو کیونکرو آپ کا ایروسس جو آتے ہیں کیونکرو آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کا رویہ آپ کی رسپونسربیلی بنتی ہے کہ تھوڑا سا اس کو مینیج کیا جائے جہاں جہاں ضروری ہے وہاں پہ اس کی اپروومنٹ کی ضرورت ہے میرے حال میں آپ کیا کہتے ہیں اگزیکٹلی سرویس بلٹ کمپنی ہے اور ہمارا سب کا جو ہے نا فرسٹ پرفیرنٹس یہی ہے کہ ہمارا جو کسٹرومر ہے ہمارا جو پیسنجر ہے اس کو ہم ایک اچھی اٹماسفیر کے پیدا کریں اور ان کا جو جو جا رہے ہیں جو یہاں سے کسی بھی کنٹری میں ان کو جانا ہے ایک اچھا سا ماحول پیدا کریں یہ ہماری پریاریٹی ہوتی ہے یہاں کے اگر یو اے پہ میں ڈسکیشن کروں گا تو یو اے کے اندر ہم نے مختلف کمپنیز سے جو ہیں ایگریمنٹس ہوئی ہیں ہماری ائرپورٹس پہ بھی ہیں وہی جو جن کمپنیز کے ساتھ ہماری ایگریمنٹس ہیں وہ اپنی کمپنیز کو بھی کرتی ہیں دوسری کمپنیز کو بھی کرتی ہیں تو اب اگر ان کا بہیویر ہمارے ساتھ کچھ اور ہے دوسروں کے ساتھ کچھ اور ہے یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہوگی کیوں ہے جہاں تک اندر کروں کی بات ہے اندر تو کروں میں اس وقت ہماری گورنمنٹ نے سپیشلی جو ہے نا وہ جو سی او صاحب نے اب اگر آپ دیکھیں کہ تو اس کے اندر جو ہمارے سٹاف ہیں وہاں پہ اندر ان کا ابھی ابھی اس وقت میں رائٹ ناو کی بات کر رہا ہوں یہ واقعی بہت بڑا کوششن ہے جو مختلف منیو دیکھیں آپ منیو اگر آپ دیکھیں گے تو منیو بہت چینج ہو آئے آج کل تو ایسے بھی منیو پینڈیمک کی وجہ سے آپ مختصر سکر جی وہ تھوڑا چیز تھوڑی روکیسٹ کروں اس پہ دیکھیں پی آئی کو جتنے بھی کرو ہوتا ہے ان کی منتھلی بیسز پہ یا تری منتھ پہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہماری ہوتی ہے ہر اے کی ہوتی ہے اور یہ ہر اے لائن کے اندر ہوتی ہے اور پاکستان کا جو پی آئی کا جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ تو ورلڈ بائی ایک بیس ٹریننگ سینٹر رائے اس کے اندر ہمارے ہر ایمپلائی کی ٹریننگ ہوتی ہے یہاں پہ ہم اگر بات کریں گے تو اگر ہم وہاں سے لے پاکستان میں نہیں لے جاتے کیونکہ پر پی آئی کی اگر اس کو ریپورٹ کرنا ہو کمپلین لگ کرنی ہو تو فارم ہمارے پاس آپ جیسے ائرکافٹ جاتے ہیں اور ایف یو فیل اینی مس بہیو تو آپ جہاں ان سے کہیں گے ہمیں فارم دیا جائے وہ کرو آپ دے دے گا اس فارم پہ پورا وہ لگ دیں اور اس پہ ایکشن ہوتا ہے مطلب یہ مطلب سسٹم ہے موجود ہر جگہ پہ اگر آپ ٹریفک ہنڈنگ کر سکتے ہیں ایو آپ فلائٹ کے اندر جائیں گے تو وہ بہت ایکشن ہوگا ہوتی اچھے ایک سوال میں پوچھوں کہ ٹائم میرے پاس کم ہوتا جا رہا ہے ائر سفاری بھی سٹارٹ کی بڑے زبردست میں کہتا ہوں اگدام میں کہ اپ میں تورس دیویلیمنٹ تو کیا پلین ہے پی آئی یہاں سے لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا پلین ہو سکتا ہے تھوڑا سا جی سوال 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 پی آئی کا گورنمنٹ اور پاکستان پر جو فوکس کر رہی ہے ہمارے پرائم میرسٹ صاحب کا فوکس ہے اس پر اس کو ہمارے آئر مارشل صاحب ہیں پاکستان میں پہلے آپ دیکھیں گے کہ اگر ٹورزم کی بات کی جائے تو مقصود سیلائے کے بھائی والوں سیلائے کا ماشاءاللہ وہی پہ ٹورزم ہوا کرتا تھا اس وقت ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب ہمارا کراچی کا بندہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر اس کو سپوس آپ کو اس کر دو جانا ہو گل گیت چیزوں پہ جانا ہو تو ان کے لئے بڑا پرابلم ہوا کرتا تھا اسلامباد میں آجائے پھر سیٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہم نے کراچی سے اس وقت رائٹ ناؤ میں آپ کو بتا رہوں کہ ہماری تین فلائٹ جو ہیں وہ کراچی سے آپ رائٹ کرتی ہیں تین فلائٹ ہماری لاہور سے آپ رائٹ کرتی ہیں ڈاریٹ لی اس کردو کے لئے اور سیون فلائٹ ہماری اسلامباد سے آپ رائٹ کرتی ہے اور ہم نے ایر سفاری شروع کی ہے ایر سفاری میں ہماری ایر یہ ہو جاتا ہے آپ through the system آپ کو جانا پڑے گا سر through the system جو ہے نو وہ آپ کے air safari کی booking آپ کروا سکتے ہیں یہاں سے بھی زبردست نمیلہ وان صاحب ٹائم چونکہ کم ہوتا جا رہا ہے میچاروں کی تھوڑے سا اور اپنی developments بتا دیں کہ پاک ہزارہ گروپ کی اور کیا plan سے آنے والے وقتوں میں آنے والے دنوں میں tourism کے حوالے سے last time بھی ہماری بات ہوئی تھی اور ہمارا area جسے مزر صاحب نے کہا اور اس میں کافی اچھی یہ step ہے میں مبارک بات دوں گا ان کو اور دوسرا آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ program جو ہم آپ نے جو اس کو درطیب دیا جو ایک community اور پی آئی کے درمیان جو communication gap تھا وہ اس سے کافی فرق پڑ جائے گا ہمیں کافی چیزیں clear ہوئی ہیں تو پاک ہزارہ گروپ کا یہ ہمیشہ mission رہا ہے کہ جو communication ہے basicly اس کو ہم جو ہے وہ رابطے رکھیں اور clarify کرتے رہے ہیں اپنے community کو کہ کس طرح چیزیں لے کے جانے ہیں میں ایک break کا ٹائم ہے شارٹ سی break لیتا ہوں پھر continue کرتا ہوں جی ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے رہے کہ ایک شارٹ سی break پھر continue کرتا ہوں جی ناظرین واپس خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہتا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ ٹوریزم پہ بات کر رہے تھے میں مظرہ باسی سب کے پاس واپس جاتا ہوں تھوڑا سا مزید ایکسپین کر دیں کہ ٹوریزم کے حوالے سی پی آئی کی کیا پوریس یہ ہے سر پی آئی کی جو پولیسی ہے وہی گورنمنٹ والی پولیسی ہے جو میں اب سے ڈسکس کر چکا ہوں اس وقت ٹھیک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوائنٹس جو اس وقت آپ کو پاکستان نظر انداز کیے گئے تھے کافی پوائنٹس آپ کے پاکستان پاکستان کے اسے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو اپنی فلائٹس آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں ہم جو ہے نا وہ اسی پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اس طرح سے لیکن اس لیول پہ نہیں ہوا ہے جو ابھی جو ویجن ہے اس حساب سے نہیں ہوا ہے کہ کراچی کا بندہ ڈاریکٹلی وہاں پہ چلا جائے اس کلدو چلا جائے لاہور کا ڈاریکٹلی چلا جائے ابھی سیالکوٹ سے بھی ہمیں ایک فلائٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں سیالکوٹ سے بھی جائے گے تو ہمارا فوکس یہ ہی ہوگا کہ اور آل نوٹ اونلی ان دیز ایریاز اگر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر بہت اچھی اچھی ایریاز ہیں وہاں پہ آپ جو ہے نا وہ پیسنجرز کو لے کے جا سکتے ہیں تو ہمارا فوکس یہ بھی ہے کہ وہاں پہ بھی ہم اپنے پیسنجرز کو لے کے جائے کہ ان کے پاس سے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہو ایک پیسنجر کے پاس کہ بھئی میں کہاں چلا جاؤں جیسے اب سوچتے ہیں ہم لوگ کہ یورپ جانا ہے یورپ میں سویزرلینڈ جانا ہے کس جگہ بھی جانا ہے کس طرح سے ہمیں کرنا ہے تو اگر وہی چیزیں سیم آپ نے بھی یورپ دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان is the most beautiful لیکن لوگوں کی رسائی نہیں ممکن تھی نا جو اب یہ بنا رہا ہے تو ہماری ہمارا جو ابھی فوکس اس سیس پہ ہے اور ہماری مینجمنٹ کا فوکس اس سیس پہ ہے کہ آہ ویکنڈز پہ ڈیفرن ڈیس پہ لوگ جائیں اور ان کا جو نا ٹورزم آہ بڑھے جو گورمنٹ کا بھی یہ آہ رمزلہ ہے ملکہ ایک کے ریزورٹس بھی بتا رہے ہیں جو واپے ہیں ملکہ ایک فول پیکج کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں نبیل بھائی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہزارے کے لوگوں کے لیے کیا مزید اقدامات یہاں سے بیٹھ کے اپلوگ کر سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا پائپ لائن میں کچھ ایسے ہیں پھر میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ ٹائم کم ہوتا ہے ایڈوکیشن بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اور ہمارا فوکس جو ہے اس پہ رہتا ہے اس کے حوالے سے ایک دو میٹنگز ہوئی تھی پنجاب منسٹری کے ساتھ تو انشاءاللہ ہزارے وال کے لیے کوٹا سیٹ کیا جائے گا پنجاب میں بھی اور سندھ کے اندر بھی یہی چیز کی جائے گی ساتھ اسی پروگرام کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ کراچی میں سپیشلی جو ہمیں ایڈریس کا مسئلہ آتا ہے اور دو میسائل کا مسئلہ آتا ہے ہمارے ہزارے وال لوگوں کو اس میں بھی کمیونکیشن گیپ ہے کہ آپ جب ہزارہ سے شفٹ ہو کے کراچی میں گھر لے لیتے ہیں تو آپ کو اپنے شناختی کارڈ پہ جو ہے نادرہ سے اپنا ایڈریس جو ہے مستقل ایڈریس اس کو چینج کرانا پڑتا ہے تو آپ پر دو میسائل بن جائے گا جب میں کمیونکیشن کرتا ہوں اپنے لوگوں سے تو پتا چلا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ گیپ تھا وہ پولیسی ایشو نہیں تھا جس میں ہمارے لوگ بہت ہائی لیول تک لوگوں میں ایڈریس کی بھی کمی ہے نا ایڈریس نہیں ہے لوگوں میں سمجھتے نہیں پارک ازارہ گروپ انشاءاللہ جو ہے وہ جس کا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایڈریس زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور کمیونکیشن گیپس کو کم کریں مسائل انشاءاللہ جو ہے فورا نہ ہلو جائے ٹھیک ہے مظہر باسی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کے لیے میسیج کچھ ایسا دے دیں کہ جس میں ان کے سفر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آسانی ہوں گائیڈ لائنز بھی ہو تاکہ جو لوگ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کسا جامعہ میسیج ہوئے کہ وہ سمجھ جائیں کہ اے ٹوزیٹ ائرپورٹ سے لے کے آنے تک یہاں تک کیا چیز ہیں ان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے میں سب میرے بھائی ہیں اور ہم تو شروع سے خدمت کرتے آ رہے ہیں تو اگر کوئی یہ سمجھ سا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی پیسیجر کو کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم خود آپ کی سروس کرتے ہیں اور یہ وہی ائر لائن ہے جو دنیا میں اگر کوئی پاکستانی کہیں پہ بھی پھنسا ہوا ہو تو یہ پاک ائر لائن جاتی ہے آپ دنیا کے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ پرابلمس آئے ہیں بہت آئے تو یہی ائر لائن ہوتی ہے اپنے پیسنجرز کو لینے کے لیے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے محبت کا ان کو درست دے رکھے وہاں سے پہنچ جاتے ہیں اس لیے قومی ائر لائن کہتے ہیں ہمارا فخر ہے تو ہماری کبھی بھی کوشش یہ نہیں ہوتی کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا پرابلمس یہ ہو جاتے ہیں کہ کبھی فلائٹس کبھی ڈیلے ہو جاتے ہیں اس کے ریزنس ہوتے ہیں کیونکہ پراپرلی بند اب سپوس میں آپ کو چھوٹی گزارش کروں کہ ایک فلائٹ ہماری ڈیلے ہو گئی لاہور کے لیے اسلام بات کے لیے تو ویدھر جو ہے نا آپ کو پتا ہے صرف ویدھر وہ تو نہیں ہے جو سامنے دیکھی جائے ایک ویدھر جو ہوتا ہے نا وہ کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو ہماری مینیشمنٹ کا ہے کہ کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے پی آئیے کے اندر پی آئیے کے اندر ون پرسنٹ بریس فیکٹر نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی ہمارا کیپٹین یا کوئی بھی یہ دیکھ کے چرائے کہ نہیں یار مجھے پہنچنا ہے یہ کوئی کانسپٹ نہیں ہے اگر کہیں پہ بھی ویدھر کا کوئی پرابلم ہے تو اس میں تھوڑا ہمارے ساتھ آپ ہماری بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہیں پہ لگیش کا پرابلم ہے تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان بیک گراؤنڈ میں کیا چیز ہوتی ہے کہ جسی وجہ سے یہ ہے باقی ہماری حتی کو لبکان کوشش یہ ہے کہ جو پرابلم آپ سوچتے ہیں ہم کوشش کر کے اپنی سسٹمز کے اندر اس کو جنہ وہ سیٹ کر دیتے ہیں اچھا یہ جو سپیشل نیڈز ہیں معذور لوگ ہیں اور اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے لیے سفر کی کیا پالیسی رہتی ہے کوئی ایزینیس ہے جو فیسیلٹیز پی آئی اپنی طرف سے سپیشل پروائیڈ کرتی ہے ایسے لوگوں کو 50% روڈ کو ہم ڈسکاونٹ دے دیتے ہیں ایک اور سوال لاس ایکزین میں ہے جو کہ ضروری ہے میں پوچھنا ضروری سامجھ دوں کہ لوگوں کے سامان مس پلیس ہو جاتے ہیں مس ہینڈل ہوتے ہیں کبھی کبھار چوری کی بلسام لگتے ہیں کہ سٹاف وہاں پہ جو تھا تو ایسی سیچویشن میں ریپورٹ کیسے کی جاتا سکتی ہے یا پی آئی کی پالیسی کیا ہے کہ کس طرح سے پی آئی کی سٹاف وہاں پہ اپروچ کیا جائیں سر جو لاسٹ اٹھ فاؤنڈ بیگیج ہے ہمارا ہر ائرپورٹ کے موجود ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہے پورے تو اگر کوئی اس قسم کی کوئی سیچویشن آ جاتی ہے تو آپ وہاں پہ ایک فارم ہوتا ہے ہمارا اس میں آپ جو ہے نا وہ فارم بھر کے دے سکتے ہمیں کہ ہمارا جو ہے اگر ان کیس سپوس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک پیسجر دوسرے پیسجر کے انجانی میں میں نہیں کہتا کہ جانی میں سامان لے گیا کوئی لے گیا تو جگر ہمارے پاس اس قسم کا ہوتا ہے اور ان کے پاس ٹیک موجود ہوتا ہے وہ ٹیک دکھاتا ہے تو ہر پرکیجی کے حساب سے ہماری جو ہے نا وہ پیمنٹس ہوتی ہیں تو ہم ان کو پیمنٹس کر رہے ہیں مطلب ریپورٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہی ایک پورٹ کے سٹاف کو اور اس پہ سنوائی بھی ہوتی ہے تھوڑا ٹائم دیتے ہیں ہم لوگوں نے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹین ڈیز دیے جائے یا کچھ دیا جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو سامان لے گیا ہے واپس کر جائے اس کے بعد ہم میری آفیس سے بہت ساری پیمنٹس ہوئی ہیں تو ہم لوگ پر ان کو اس بیگیج کے حساب سے پیمنٹس کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اب ایک آت پیسنجر میرے پاس یہ بھی آیا اس نے مجھے کہا کہ بھئی میرا اتنا سونا پڑا ہوا تھا اتنا میں نے کہا پہلی بات تو آپ اتنا جو چیزیں آپ کے آپ نہیں لے کے جا سکتے یا تو ہمیں آپ ان فارم کریں کہ ہمارے پاس یہ ہے باقی اگر آپ کے پاس کپڑے ہوں گے جوتے ہوں گے یا یہ چیزیں ہوتی ہیں موسٹی جو پیسنجر لے کے جاتے ہیں اس کی ہم اتنی پیمنٹس آپ کو کر لیتے ہیں کہ آپ نئے خرید سکتے ہیں ایک اور چیز جو مطلب سوال اتنے ہیں میرے پاس یہ نارمن لوگوں کی زندگی سے لیکن ٹائم بھی کم ہے لیکن ایک اور سوال ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ائرلین کے ٹکٹ لیے جاتے ہیں تو اس میں لگج کا بہت زیادہ یہاں سے جانے والے لوگوں کو پرابلم رہتا ہے کہ 40 کیجی ہے 30 کیجی ہے 40 کیجی تو اس میں آپ کو 2 باکسز بنا کے لے کے جانے ہیں یا پھر 30 کیجی تو اس کے بارے میں ائرپورٹ کے سٹاف ہمارے لوگوں کے بھی غلطی میں مانتا ہوں کہ وہ لوگ ضرور سے زیادہ چیزیں بھر کے لے کے جاتے ہیں لیکن ائرلین کی کیا پولیسی ہوتی ہے کہ 40 کیجی ہے 30 کیجی ہے کتنے باکسز کیا کس طرح سے وہاں ائرپورٹ پر لوگوں کو پرابلم نہ ہوتا سر ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس فیئر جو بیگیج چل رہا ہے ایک تو فری بیگیج ہوتا ہے ٹھیک ہے سر ایک فری بیگیج ہے ٹونٹی کیجی ہے کیونکہ پیسنگر کیا کرتے ہیں سر فیئر کے اوپر ٹرپینڈ کرتا ہے اب ایک کہتا ہے کہ میں مجھے جانا سامان لے کے جانا نہیں ہے اور میں وہی پی کر رہا ہوں جو ایک 30 کیجی لے کے پی کر رہا ہوں تو میں why should I pay that تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو 100 یا کچھ پیمنٹس آپ کم کر دیں آپ چلے جائیں ٹھیک ہے سر ڈسکاونٹ چلے جائیں ایک کہتا ہے کہ میرے پاس 40 کیجی ہے اور تو اگر 40 کیجی 30 کیجی کے حساب سے دیکھیں تو پر کیجی اس کو دینا پڑے گا تو ہم چھوٹا سامانٹ اوپر رکھے اس کو پھر 40 کیجی دے دیں مطلب کتنے لگے جاتے آپ میکسیمم لے کے جا سکتے ہیں 40 کیجی بھی لے کے جا سکتے ہیں اور 40 کیجی کو دیوائیڈ بے 2 ہوگا 30 کیجی انٹرنیشنل لاہ ہے یا آیاٹا کار لاہ ہے اس میں 30 کیجی جو ہے نا وہ آپ ایک ہی پیک لے کے جائیں گے مطلب ایک 30 اور ایک 10 کیجی یا پھر دونوں ٹونٹی ٹونٹی کے بھی ہو سکتے ہیں اگر 40 کیجی لے کے جائے گا تو پھر دو ہوں گے دو ہوں گے مطلب ایک 30 اور ایک ٹین کا اور پھر دونوں ٹونٹی ٹونٹی کے ایک ویلی ہو سکتے ہیں جی جی بالکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر 30 کیجی صرف ہو تو صرف ایک ہی باکس ہو 30 کیجی کا کبھی کبار یہ ایک پرابلم جو آتا ہے ہمارے جو لوگ اب لے کے جاتے ہیں سات کلو تو دس تک پہلے چھوٹ ملتی تھی لوگوں کو لیکن اب جو سٹرکنس ہو گئی ہے کہ آپ کے جو سیون کے جی کو ویٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس میں ایکسٹری وہ تو نکالا جاتا ہے کہیں پہ سیون ٹو ٹین کے بیچ میں لچک ہے یا نہیں وہ سیون ہی ہے ایشو یہ ہے کہ جب آپ اندر کیبن میں جاتے ہیں تو کیبن کے اندر بیگیج جو کے کیپیسٹی لگی ہوئی ہے اب اگر اس کیپیسٹی سے زیادہ لے کے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ اندر جو ہے نو وہ بیگ نہیں جا سکتا اندر اس میں پریشانی ہو جاتی ہے تو جو انٹرنیشنلی دیکھی گئی ہے سر ایم سوری ٹو سے سر جو انٹرنیشنل دیکھا گیا ہے کہ سیون کے جی کا جو سامان ہوتا ہے وہ ایسا بیگ بن جاتا ہے جس کے ساتھ سے حالانکہ ہم بیگ پی آئی اے میں آپ سے بتا رہا ہوں ہم تو یہ بھی جاتے ہیں کہ آپ جتنا بیگ لے کے جاتے ہیں سیون کے جی میں حالانکہ آپ کو جو کون سا بیگ ہونا جائے کتنا اس کے ہونا چاہیے وہ اسی طرح سے لے کے جانے ہم لوگ کرتے ہیں بینگا پاکستانی ٹکٹ ایجنٹ سے لیا ہے ٹکٹ کے لیے آپ پہنچیں پوری تیاری کے ساتھ لیکن جب ٹکٹ کے لیے آپ بورڈنگ کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنا بورڈنگ پاس لیتے ہیں تب آپ کو ڈینائے کرتے ہیں کہ آپ کی تو بوکنگ ہمارے پاس نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے کیوں ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ لوگوں کو ائرپورٹ سے بعض وقت واپس بھیج دی جاتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ جو ہے ہمارے سسٹم میں شو نہیں ہو رہا جس ایجنٹ سے لیے آپ اس کے پاس اس سے رابطہ کریں رات دو تین بجے لوگ کس سے رابطہ کریں گے تو اس سیچویشن میں کیا ہونا چاہیے ایشو یہ ہے کہ سر دیکھیں ٹیٹ کرتا ہے کہ ٹریول ایجنٹ نے جو ٹکٹ ایشو کیا ہے اب ہمارے لوگ بیچارے سادہ لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کافی کیسز میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ ایجنٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا ٹکٹ اوکے ہے اور آپ چلے جائیں آپ کو بتائیں کہ بیفور کیپیسٹی تو وہ ون سکسٹی میرے پاس ون سکسٹی اور سیون سیٹس ادھر ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں ون سکسٹی سیونڈ کے اوپر میں ون ایٹی تو لے کی نہیں نہیں جا سکتا اب ایجنٹس اگر اس کے سم کا وہ کوئی کرتے ہیں کہ وہ پیسیجرز کو وہ ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو ہے جائیں چانس لے لیں یا کوئی آپ کا پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گا جی تو اس سیچویشن کے اندر تو ہم لوگوں سے کچھ بھی نہیں گے سکتے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب آ جاتا ہے تو ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ٹکٹ جو ہے نا کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو ہم اسے پیمنٹ تو اس کو اسی ایجنٹ کے تھوڑی کرنی پڑتی ہے مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبیلٹی ہے کرتے ہیں سر کافی ایجنٹس کرتے ہیں دیکھیں سر وہی ہے نا کہ کنفیوجنس تو اپنی چگہ پہ موجود ہیں لیکن جہاں تک ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ہم کوشش کر کے ان کو جو ہے نا وہ ریزول کرتے ہیں اور اپنی چینٹ سے وہ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے فائن نبیل بھائی ایک میسیج ٹائم بلکل ختم ہو رہا ہے تو ایک میسیج دی لیں ایک نظم کی صورت میں کیونکہ ہمارا مقصد ہے پاکستان کو اچھا بنانا آؤ تم کو خواب دکھاؤں پھر سے پاکستان بناؤں پھولوں سے دھرتی کو سجاؤں آؤ تم کو سیر کراؤں زمین کا یہ ٹکڑا ہی نہیں ہے جنت کا حصہ بتلاوں چاند ستارے چمکیں جس میں آؤ تم کو سیر کراؤں اب عیسار و وفا کا پیکر ایسا ملک خدادات بناؤں مل کر جہاں سب رہے ہم اس مٹی کی سیر کراؤں زبردستی واقعی مٹی کی تو اسی بات ہی نہ کریں یہ میں نے خود لکھا ہے باہر دوئے ایک بڑا زبردست میسیج بھی تھا اور اپنے ملک سے محبت کی ایک بڑی زبردست جیلک بھی ہے آپ کوئی میسیج اگر دینا چاہیں پاکستان کی عوام کے لیے سن رہے ہیں لوگ آپ کو کیٹو ٹی وی کے چینل سے تو پلیس کراچی والوں کے لیے دے دیں کہ آپ کو بیسی دے سر تین کیو میری مچ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ کراچی والوں کے ساتھ تو پرابلم یہ تھا کہ ٹورزم کے حساب سے ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا انکلوڈنگ می جب ہمیں ٹورزم کرنے کے لیے اسلامباد جانا پڑتا تھا اسلامباد سے پھر بڑی بسز کا واکر وہاں پہ جانا پڑتا تھا ہم ڈاریکٹ لی ابھی ان کو جو ہے نا ٹورزم کے حساب ڈاریکٹ فلیٹس دے رہے ہیں تین فلیٹس جو ہم نے سٹارٹ کی ہیں اور آگے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پرابلم جو ہے ان کے ریزول کریں ٹورزم کے حساب سے ٹھیک تو وہ ہم نے بڑا ہی زبردست میں کہتا ہوں ہشخبریں آج آج کے پرابلم ہم نے ہشخبریں لی ایک مائنر کی جو فیسلیٹی بتائی ہے جو ایڈلٹس جو انہوں نے یہ بتائی ہے تو بہت ہی مطلب میرے لیے بھی ایک خبر ہے کہ یہ فیسلیٹی ہے اثروائز ایو ٹیک ایمیرٹس اور آنی آدھر ایرلائن تو امرحبہ کی ایک الگ چارجز سرویس چارجز تو یہ بڑا زبردست ہے لوگوں کے لیے ناظرین آج کے ٹائم کا پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے بڑے سوال تھے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ سوال پوچھوں وہ سوال کور کر سکوں جو کہ ہر انسان کی زندگی سے جو کہ پردیسی ہے جس نے پی آئی اے میں سفر کرنا یا کیا ہے اس سے ریلیٹیڈ ہوں بہت ساری لوگوں کی یادیں بھی ہیں کچھ تلخی یادیں ہیں کچھ ان کی اچھی آدمی ہیں لیکن ٹائم چونکہ میرے پاس مختصر سے ہوتا ہے تو اس لیے جو میرے ساتھ ہوا ہے جو میں نے لوگوں سے فیڈ بیک لی تھی پروگرام میں آنے سے پہلے یہ سارے وہ پرابلمز بتائیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں پرابلمز اور میں مشکور ہوں مذرہ باسی صاحب کا ریجنل مینیچر ہے ابو دبی آفیس کے انہوں نے ٹائم نکالا اور آکے ہمیں وہ ساری چیزیں ایک بات ہوئی ہے کہ جو کمیونکیشن گیپ بنا ہوا تھے پی اے کے بیچ میں اور ہمارے پیسنجر کے بیچ میں سٹل وہ ایگزسٹ کر رہا ہے لیکن کہیں نہیں کہ میں اپنے پروگرام میں پردیسہ اندر رنگ میں اور کیٹو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے گیپ کوشش کروں گا جہاں جہاں ہم لوگ کور کر سکتے ہوئے چاہے وہ مذرہ باسی صاحب ہوں ان کا کوئی اور سٹاف ہو یا پی اے کی کوئی بھی مینجمنٹ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے آنے والے وقتوں میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پی اے سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم لوگ سن رہے تھے کہ پی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے پی اے ایک دو ماہ میں بند ہو جائے گی لیکن الحمدللہ پی اے نے جس طرح سے واپس باؤنس بیک کیا ہے جس طرح سے وہ بوسٹ کیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہتری جو پی اے کی ماشاءاللہ سے نظر آ رہی ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید یہ ائرلائن انشاءاللہ بہتر ہوگی اور انشاءاللہ دنیا کی نمبر ون ائرلائن بنتی جائے گی انشاءاللہ جس طرح سے ایمیڈٹس کو پی اے نے آج اس مقام تک پہنچانے میں بڑا عام کردار ادا کیا تھا تو ہم لوگ وہی ہیں وہی پی اے انشاءاللہ واپس سے باؤنس بیک کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی مشکلات ہیں بلکل آپ مزربائی صاحب نے بتا دی کہ آپ پر پروش کریں پہنچیں ان تک ان کو بتائیں ان کے علم میں لائیں تاکہ یہ چیزیں بلکل صحیح ہو سکیں پروگرام کا ٹائم ختم اور میں اپنے دونوں میمانوں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا اس پروگرام کے لئے وقت نکالا اگلے انشاءاللہ پروگرام میں پھر آپ سے ملکات ہوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم شکریہ شکریہ موسیقی